بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امی ریان اسلامیک چینل پیارے دوستو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا ایک معمولی سا مضمون نہیں کہ جسے علف سے شروع کیا جائے اور یہ پر ختم کر دیا جائے بلکہ یہ سیرت وزاعت خود ایک بہت بڑا جامع مضمون ہے اس کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے تھاٹے مارتا سمندر کا محض ایک کترہ ہے ایک چھوٹا سا باب ہے اگر کوئی چھوٹے سے باب کو ہی کلم بند کرنے بیٹھ جائے تو اس کی پوری زندگی بھی کم پڑ جائے جانئے کہ اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر ساری کی ساری سیاہی کو استعمال کر لیا جائے تب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا عزیز دوستوں جب تابعین صحابہ اکرام سے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتے تو صحابہ رسول کیا ہی دلکش انداز میں محض اپنے الفاظ کے ذریعے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخی انوار اور جس میں اتھر کا نہایت ہی دلکش آقا ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتے تھے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور مثال ملے بھی کیسے کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ چہرہ مبارک چاند جیسا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنے نکلتی تھی تو کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں حضرت حسان ویچ ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قصیدے میں جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آق نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہیے تھا اب ذرا حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ صحابی رسول کے مبارک لبوں سے سنیے حضرت خالد بن ولید سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے آپ نے فرمایا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا اس نے عرض کیا تو مختصر سے بیان کر دیجئے فرمایا جیسا بھیجنے والا خدا ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے سبحان اللہ صحابی رسول نے گویا کوزے میں سمندر بند کر دیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اقدس کا رنگ گورا سفید تھا ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے ایک اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں مبارک نہائیت نرم و نازک تھا میں نے پیشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں مبارک کے خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سنگی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اڑتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی اور مسررت کو پہچان لیتے تھے اے عشقان رسول عام طور پر انسان کے چہرے سے ان کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل انسان پیدا ہوئے ہیں کسی کا حسن صرف ان کی اپنے خاندان میں مشہور ہوا تو کسی کا ان کے علاقے میں شہر میں یا گاؤں میں اور اگر کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل ہوا تو ملک بھر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے رہے لیکن لاکھوں مرتبہ قربان جاؤں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس کائنات میں سب حسینوں سے بڑھ کر ایک خوبصورت حسین و جمیل تشریف لانے والا ایسا بھی ہے جس کی خوبصورتی اس کے خاندان و علاقہ تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ساری کائنات جنوں انس ملائکہ سب ہی اس کے حسن و جمال کے متعرف ہوئے نہ صرف ان کی ظاہری حیات میں بلکہ صدیان گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے حسن و جمال کے چرچے عرب و عجم سب میں دھوم دھام سے ہے اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کی مبارک سیرت و صورت میں آج تک کوئی نقص بیان نہیں کر سکے بیان کرتے بھی تو کیسے کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو حسن ہی ایسا عطا فرمایا جو ان کو دیکھتا ان پہ قربان ہونے کو تیار ہو جاتا محبوب کائنات سر مبارک سے پاؤں مبارک کے ناخنوں تک ایسے حسین و جمیر تھے کہ حسن بھی ان پر ناز کرتا تھا اور وہ صاحبِ حسن و جمالِ محبوبِ ربِ ذوالجلال اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے مگر اللہ کریم کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی کئی گناہ بڑھ کر حسین و جمیر تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا صرف ایک حصہ ملہ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل خوبصورتی عطا ہوئی ایک صحابی حضرت جابد بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک چاندی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ زیب تن کر رکھا تھا میں کبھی آپ کو اور کبھی چاند کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگے واللہ قربان جاؤن صحابہ اکرام پر جنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخی انبر کو دیکھتے جاتے اور آپ کی مبارک ذات پہ درود و سلام کے توفے بھیجتے جاتے باری شریف میں ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سمام لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کے بیان میں صحابہ و صحابیات اور بزرگان دین نے جو تشبیحات استعمال کی ہیں وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہیں حقیقت میں مخلوقات میں سے کوئی شئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے مماسل پیدا ہی نہیں کی گئی ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے توفے بھیجتے رہی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ